تو ہی زیادہ نہیں کھانا ہے بس ٹیسٹ کروانا ہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کی ہوسٹ زینی اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج پھر سے ایک مزیدار اور قراری سے ریسپی لے کے آج کی ویڈیو میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے آج بیسن والا تلا ہوا نان بزار سے بہتر آج ہم خود کر میں بنائیں گے سارا سمان وغیرہ اپنے پاس رکھ لیا ہے ساتھ ساتھ سائی چیزیں آپ کو دکھاتے جائیں گے بتاتے جائیں گے کون کون سی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں مزیدار اور قراری سے نان تیار کرنے کے لیے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ایند تک تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹ سے ہم یہ بنانا سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک کھلا بول اور ہمارے پاس ہے یہاں پہ آلو ایک عدد میں نے بڑے سائز کا آلو لے لیا اس کو ہم نے بلکل باریک باریک چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم یہ ڈال لیتے ہیں بول میں اس کے بعد پیاز ہے ہمارے پاس پیاز بھی ہم نے بلکل باریک باریک اس کو کاٹا ہے یہ بھی بڑے سائز کا ایک عدد میں نے پیاز لیا ہے اور بلکل اس کو بھی ہم نے بریق رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں سبز مرچے چار سے پانچ ادر سبز مرچے ہم نے لے لی ہیں بریق یہ بھی کارٹ لی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی انار دانا انار دانے کو ہم نے پہلے اچھے سے بگو لیا تھا بگونے کے بعد اس کو ہم نے صحیح سے دھول لیا ہے جو دسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ اوپر سے ہم نے صاف کر لی ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے یہ انار دانا ڈالیا ہے استعمال کرنے سے پہلے بگونا لازمی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے خوشک ثابت دنیا اس کا پاورہ نہیں خوشک ثابت دنیا جائے گا تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ مسل کے اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے زیرہ یہ بھی ثابت ہی جائے گا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کسوری میتھی ایک کھانے کا چمچ کسوری میتھی ایڈ کر لیں گے بہت ہی مزے کی خوشبو یہ دے گی ریسپی میں اور اس کے بعد ہی یہاں پہ سبس دنیا بھی ایڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ مسالے ڈال کے تو چمچ کے ساتھ ہم مکس کر لیتے ہیں چیزوں کو تھوڑا سا اور پھر ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے بیسن تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ایک کب کے قریب میں اتنے مسالے میں بیسن ڈال لوں گی بیسن ڈال کے تو ساتھ ہی یہاں پہ ہم نمک میرچ بھی ایڈ کر لیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چیک کر کے ڈال لیں گے اس کے بعد ہلدی اور لال میرچ کا پاورڈر لال میرچ کا پاورڈر میں نے ایک کھانے کا چمچ ایڈ کیا ہے کیونکہ سبز نیچے بھی ہم نے کی تھی تو ہلدی ہافٹی سپون ڈالی ہے اور مکس کر لیتی ہوں چمچ کے ساتھ چمچ کے ساتھ سائی مکس نہیں ہوگا کیونکہ نمک میرچ کو ہم نے صحیح سے مکس کرنا ہے تو ہاتھ کے ساتھ کر لیتے ہیں یہاں پہ آلو اور پیاز گرہ جو بھی ہم نے مسالے اندر ڈال لے ہیں ان میں جو نمک میرچ ہے صحیح سے ان کے ساتھ لگنے چاہیے صحیح سے ان میں بھی مکس ہونی چاہیے اس لیے ہم ہاتھ کی مدد سے جو ہے نا فٹا فٹ سے کر لیں گے ہاتھ سے ایزی رہے گا اچھے سے ہو بھی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کے ساتھ نمک میرچ کو مکس کر کے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو ابھی جو ہے نا اس مسالے کو ہم مکس کر لیں گے ایک ساتھ پانی نہیں ڈال لیں گے تھوڑا تھوڑا ڈال کے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اسی صحب سے ہم ڈال لیں گے الحمدلیلہ جی مسالہ ہم نے اچھے سے یہاں پہ دیکھ لیے مکس کر لیا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ میرے ہاتھ پہ آپ کو تھوڑے زخم نظر آ رہے ہوں گے ان کے لیے معذرت کیونکہ یہ ہم نے رکھی ہویا ہے جی کیٹ تو یہ اس کے کارنامے جب وہ ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ آ کے نا مسالے میں ٹیسٹ کر کے نمک میں چیک کر لیجئے گا اگر کوئی چیز کم ہو تو آپ ایڈ کر لیجئے گا اور ابھی آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نان کی طرف تو یہاں پہ ہم نے تقریباً چار سے پانچ ادد نان لے لیے ہیں کل منگوائے تھے گھر تو یہ بچ گئے تھے تو میں نے سوچا ویسٹ ہم نے یہ ضرور کرنے آگے ان کو ہم دوسری ریسپی میں یوز کر لیتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ تیار کرنے لگیں اور یہ ہمارا مکسٹر نان لیں گے جو مکسٹر ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے ہاتھ کی مدد سے ہم نان کے اوپر اس مکسٹر کو لگاتے جائیں گے تھوڑا دبا کے سارے نان کے اوپر ہم لگائیں گے پھلا کے اور ہاتھ سے ہی یہ صحیح لگے گا اس لئے ہم ہاتھ کی مدد سے ہی لگائیں گے الحمدللہ جی دیکھ لیں پورے نان کے اوپر مسالے کو ہم نے اچھے سے فلا لیا ہے ایسے ہی سارے ہم ہاتھ کی مدد سے ہی ریڈی کر کے تو رکھ لیں گے اس سائٹ پہ ہم نے رکھتے ہیں کراہی میں گرم ہونے کے لیے گی الحمدللہ گی ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے گی ہم وہ یوز کر رہے ہیں جس میں ہم نے کل پوریاں بنائی تھی تو اسی میں آج ہم نان بھی فرائی کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نان جس کو ہم نے مسالہ لگا کے رکھا ہے یہ اندر رکھیں گے مسالے والی جو سائٹ ہے یہ ہم نیچے والی سائٹ کو کریں گے تو آرام سے بلکل آرام سے رکھیں گے کیونکہ گی ہمارا گرم ہے تو گی کے چھینٹے ہاتھ پہ نہیں پڑنی چاہیے نان کو اندر رکھیں ہم نے ہلانا بلکل بھی نہیں ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اسے ایسے ہی ہم نے رہنے دینا بلکل بھی اس کو ہلانا نہیں ہے نیچے والی سائٹ جو ہے اس کو ہم نے پہلے تین سے چار منٹ کے لیے فرائی ہونے دینا جو مسالہ وغیرہ ہے اچھے سے سیٹ ہو جائے گا ایسے ہم ہلا لیں گے پہلے مسالہ اتر جائے گا الحمدللہ جی تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں ایک سائٹ ہماری اچھے سے پک چکی ہے آرام سے اس کی ہم سائٹ کو چینز کر لیتے ہیں یہاں پہ بلکل آرام سے احتیاط کے ساتھ کریں گے اور الحمدللہ جی یہاں پہ دیکھ لیں نیچے والی سائٹ بلکل ہماری اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے پیارے سے کلر کے ساتھ کرسپی سی ابھی نیچے والی سائٹ کو صرف دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے ہم کریں گے دس سے پندرہ سیکنڈ کر کے تو اسے ہم نکال لیں گے ایکسرا جو گئی ہے وہ ہم نیچوڑ لیں گے پھر اس کو ہم برتن میں نکال لیں گے وہ ماشلہ سے دیکھ لیں اس کی لک اور پلیٹ میں نکال سے جاتے ہیں اور ایسے ہی جو ہم نے دوسرے ریڈی کر کے رکھیں مسالہ لگا کے وہ بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ جی بیسن والے تلے ہوئے کرارے سے نان ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں تقریباً چار سے پانچ عدد نان میں نے یہ تیار کیے ہیں اور ساتھ نے ہم نے بنا لی ہے یہاں پہ چٹنی سبز دھنیے پودینے اور سبز مرچو کو پوٹ کی ہم نے دہی میں مکس کر لیا ساتھ میں تھوڑا سا نمک کوئی بھی چٹنی آپ ساتھ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے جو لوگ فرائی چیزیں پسند کرتے ہیں بزار سے آپ نے کھائیں ہوں گے گھر میں بھی کبھی اس طریقے سے یہ چیزیں یوز کر کے تو ٹرائے کیجئے گا ویسے اس طرح کی زیادہ فرائی چیزیں استعمال نہیں کھنے چاہیے آپ کو پتہ ہمارے میدے کے لیے صحیح نہیں ہوتی ویسے کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس طرح کی فرائی چیزیں تو کبھی کبھار چسکے کے طور پر یوز کر لینے چاہیے ویڈیو بھی ختم نہیں ہوئی ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ابھی یہ ہم ٹیسٹ کروائیں گے بھائی حمزہ سے اور ان سے پوچھیں گے یہ قرارے سے نان جو ہم نے تیار کی ہیں کیسے بنے ہیں جو انا مجھے تکڑی بن کافی سال ہو گئے ہیں یہ تلا ہوئا نان کھا دیا ایک باری شاہد کھا دا چیسٹر کے لپے زیادہ اور چسٹر کے لاکھیں شوکت heard اوکشو کیوں کے بعد کبھی نہیں کھا تو率 سال نے تیار کی تا ہے کٹшееھی او پوری آبی سانوال گا بسم اللہ اور ٹیسٹر کے لپے آئے 至ئے ہیں بسم اللہ اور بسم اللہ اور بھائ میرے دار میں گھل جو یعنی کام چوکے رکھو تو بھی آپ نے کات رائے کری ہو مدنہ کے پہ واپس تو ہی زیادہ نہیں کھانا ہے بس ٹیسٹ کروانا ہی میں ہمیں صحیح ہی روٹکی میں ابھی جو میں ٹیسٹ کرنے دیا ہی صحیح ٹیسٹ کرو بس ٹکھانا نہیں تانو پتہ انداری نا سہی تا دواستے سکن تا دی خراب ہوئی اگی کوئی غال نہیں چلو کوئی غال نہیں صحیح ہی گرہ سکن پھٹ رائے کرو سکن پھٹ رائے کرو تو آپ کو حسنا سکنے کے پہنگ راہے کرو وہ دے کے پہنگ راہے کرو اور کہہ شامن جانئے میرے کرو دین گرہ چیزیر میں گھر پڑھiin جو ہی سکنے کے دو ہی دیکھے دوروں ہر کوئی جو ہم نے فسط کرایا ہے ہم نے خیالی پاڑھ جو ہی سکنے کے دوروں باکی ویڈیوں لائک کرو شرک کرو چینل جنہیں سبسکرائب ضرور کرو فقیر نائے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اللہ حافظ